اسلام علیکم میں آگئی ہوں کیچن میں کیونکہ مجھے آج تیاری کرنی ہے افتاری کی اور کھانے کی کیونکہ آج گھر پر آرہے ہیں گیسٹ یہاں پہ میں سب سے پہلے پلاو کی یکنی چڑھا رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کلو کے قریب گوشت بیف کا جس کو میں اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے اور یہ گوشت جو ہے وہ ہڈی کے ساتھ ہے تو اس کو میں نے واش کر کے بھیگونے میں ڈال دیا ہے اور اس میں جو میں یکنی کے لیے جو چیزیں ڈالوں گی وہ ہے میں نے پیاس تین میڈیم سائز کی جو ہے وہ رفلی کاٹ کے وہ لے لی ہے اور سوف لے لیا ہے میں نے ٹو ٹیبل اسپونس ساوت دھنیا لے لیا ہے ٹو ٹیبل اسپونس اور ساوت گرم مسالہ جو سارا ہوتا ہے زیرہ لانگ ایک دار چینی اور کالے مرچ یہ سب لے لی ہے میں نے اور ٹیس کے اکارڈنگ میں نے سالٹ لے لیا ہے اور نمک میں بس ابھی اتنا ہی ڈالوں گی کیونکہ یکنی ابھی بنا رہی ہوں پھر اس کے بعد جب میں چاول کا جو مسالہ تیار کروں گی پھر اس میں جب کم لگے گا تو پھر میں اس میں بھی ایٹ کر دوں گی اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ادرک کے جو ہے وہ تین سے چار ٹکڑے اور لیسن بھی میں نے تین سے چار عدد جوے اس کے لے لیا ہے وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے لائل کل مرچ اور اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی عجوہ کا مڈیا ہے لائل کلمل مرچ اور مرچ کے لوگ میں کو اندہ زیادش کے لائل کلمل مرچ ہوں لائل کلمل مرچ نہیں توڑا سا لائل کلمل رہی ہے جرو کلمل مرچیں پھر Pfiat کے پتے والے میں ا rescued اکھنی کو جب تک ہمارا گوش نہیں کل جاتا اور یہاں پہ میں نے ایک پاؤ کے قریب ہری مرچے لی ہیں جو پتلی والی ہری مرچے ہوتی ہیں جن میں تیزی ہوتی ہے وہ میں نے لی ہے اس کو میں نے اچھی طریقے سے واش کر کے اور اوپر کی نکال کے میں اس کو جو ہے وہ میں چاپ کر رہی ہوں کیونکہ پلاو بن رہا ہے مرچے اور مسائر اس میں ہوتا ہےیں پہ میں ہرا دنیا اور پوڈیما بھی لے لیا ہے تھوڑا تھوڑا سا اس کو بھی میں چاپ کر دلوں گی تو یہ چاپ کر کے جو ہے وہ میں نے اس کو رہی ہ bottlesم کر رہی ہے اور چاپ کر کے دوسرے کام بھی کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے املی بھی ہوتی ہے اور اب میں اپنے پی گھڑی اور گھٹ گھلی خام رہے ہنرے ہنر ہوں وہ الائدہ کر لے گے کیونکہ میں بنا رہے ہوں میٹھے دہی بڑھے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ میٹھی چٹنی لازمی بنتی ہے جو کہ امڈی کی بنتی ہے تو بس یہاں پہ میں اس کو علیہ دا کر رہی ہوں اور پل پل علیہ دا کر لوں گی اور آج جو ہے وہ ماشاءاللہ مغرب کے بعد جو ہے وہ لگ جائے گی ستائیس میں شب اور جس کو لیلت القدر بھی کہتے ہیں جو کہ سب راتوں سے افضل رات ہے اور بہت بڑی رات ہے قرآن پانک میں بھی اس کا بہت ذکر آیا ہے تو بس آج جو کی رات جو ہے وہ خصوصی جو ہے وہ دعاؤں کی اور خود عبادت کی ہے تو بس یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھئے گا تو یہاں پہ میں نے زیرا جو ہے وہ کوٹ کے اور اس کو فرائپن میں بھون لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر املی کا پلپ ڈال دیا تھا اور اس کے اندر جو میں نے سپائسز جالے تھے وہ میں نے پسی بھی امرج ڈالی تھی ون ٹی سپون کے قریب اور ہاف ٹی سپون میں نے نمک اٹ کیا تھا اور ون ٹی بل سپون کے قریب میں نے بھرکیس میں جو ہے وہ گھڑ اٹ کیا تھا اگر آپ چاہے تو آپ لوگ شکر بھی اٹ کر سکتے ہیں جو لوگ گھڑ نہیں پسند کرتے تو وہ شکر کی بنا لیں لیکن زیادہ جو اچھا جو فلیور آتا ہے وہ گھڑ کا ہی آتا ہے تو اس وجہ سے میں نے گھڑ اٹ کیا ہے کیونکہ یہ خٹی میٹی چھٹنی بنے گی تو یہاں پہ املی کی چھٹنی میں نے جو ہے وہ ٹھنڈی کرنے کے لیے رکھ دی ہے اور یہاں پہ میں نے بیسن جو ہے وہ گھول لیا ہے کیونکہ میں دھئی بڑے بنا رہی ہوں تو اس بیسن میں سمپل ہوئی پسی بھی لاز مرش ڈالی میں نے نمک ڈالا اور سوڈر ڈالا اور اس کو میں نے جو ہے وہ گھول کے رکھ لیا ہے اور اب میں اس کے پکوڑے جو ہے وہ فرائے کر رہی ہوں اور آج میرا گلہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہوا ہے آپ کو شاید میری آواز سے لگ رہا ہوگا کیونکہ زیادہ رمضان چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کھانے میں آ رہی ہیں تھنڈی گرم تو بس اسی وجہ سے جو ہے وہ ابھی زیادہ طبیعت ایسی ہی چل رہی ہے بس یہ اللہ پاکی ایت سے پہلے جو ہے وہ طبیعت سب کی اچھی کر دے کیونکہ موسم بڑا خراب ہے بہت زیادہ وائرل چل رہا ہے گلے خراب کا اور اس طرح کا تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ دھئی بڑے میں نے جو ہے وہ سوک کرنے کے لیے پانی میں رکھ دیا تھے جو جیسے شافٹ ہو گئے تھے تو پھر میں نے اس کو ڈش میں جو ہے وہ نکال لیے اچھا یہاں پہ ہمیں دھئی اس کا تیار کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے دھئی لیا ہے آدھا کلو کے قریب اور اس کے اور اس کے اندر میں نے ایٹ کر دی ہے پیسی بھی چینی اور اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گے اچھا میں نے جو دھئی ہے وہ میں نے گلینڈر میں گلینڈ کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کرریہεις ہیں تو آپ لوگ اس کو جو ہے وہ ہاتھ سے بھی بھی کرسکتے ہیں لیکن اس کے جو ہے وہ اس طرح سے اس طرح سے نمکین دھائی بڑھے بن جائیں گے اور یہاں پہ میں دھائی جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اچھی طریقے سے تاکہ جو پکوڑے ہیں وہ اس کو جس پڑھ لیں اور یہ کیرن گیس آ رہے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے اس کو جو زیادہ مجھے بنانے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے اس کو دو ڈیشوں میں جو ہے اور باقی کی بھی میں ساتھ ساتھ تیاری کر رہی ہوں چیزوں کی اور یہاں پہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں جس کی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور میرے چینل پہ جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہوم میٹ چاٹ مسالی کی ریسیپی بہت ہی مزیدار سا یہ چاٹ مسالی بنتا ہے تو یہاں پہ ایملی کی چٹنی بھی بلکل ریڈی ہو گئی ہے تو میرے دھائی بڑوں پہ جو ہے وہ ڈال دی رہے تو بہت ہی مزیدار سا یہ میٹھے دھائی بڑے بن کے تیار ہیں تو آپ لوگ بھی میری اس ریسیپی کو ضرور ترائے کیجئے گا میرے انداز میں اور اب میں جو ہے اس میں جو ہے وہ سموسے ایڈ کر رہی ہوں وہ سموسے فرائے کر رہی ہوں اور یقنی جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ تیار کر کے لگ دی ہے تو یقنی بن گئی تھی تو یہ اب افتار کے بعد کا بلوگ ہے میں جو ہے بس اب کیچن میں آگئی ہوں دوبارہ سے اور اور اب میں چاولوں کا مسالہ تیار کر رہی ہوں اوائل میں نے لے لیا تھا اور جس میں چاول بنانے ہیں اور اس میں میں نے ساوت گرم مسالہ جو سارا ہوتا ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دیا ہے اور دیسپات کے پتے مغیر ایڈ کر کے میں اس کے اندر پیاز جال دی ہے سلائس میں کٹی ہوئی چار میڈیم سیس کی میں نے پیاز لی ہے جس کو میں نے بھاریک کٹ لیا ہے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے لیسن ادرگا پیسٹ آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا آپ لوگ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں کیسے طبیعتیں چل رہے ہیں کیا آپ لوگ کی روٹین ہے اور جو میرے چینل پر رہے ہیں وہ پلیس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنس تاکی کیونکہ آگے آنے والی ویڈیوز اور زیادہ انٹرسنگ اور بہت ہی مزیدار سی ہونے والی ہیں کیونکہ اب آ رہی ہی ہے انشاءاللہ اید تو اید کی بھی میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کروں گی اپنی شاپنگ کی روٹین شیئر کروں گی اپنی شاپنگ جو ہے میں نے جو اید کی جو کی ہے وہ میں آپ لوگ ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی اپنی نیکسٹ ویلاغ میں تو اس وجہ سے میں نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ لوگ کے پاس میری ویڈیوز رہے ہیں آپ لوگ آسانی سے مل سکیں تو یہاں پہ میں نے اس میں ٹماٹر بھی ایڈ کر دیئے ہیں اور چاپ کی وی جو ہری مرچے تھی وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ساوت دھنیا اور سانف جس کو میں نے ہلکا سا جو ہے وہ کوٹ لیا ہے کیونکہ اس کا فلیور اور اس کی خوشبو بہت اچھی آ دی ہے پلاو میں تو اس پر اسے میں اس کو لازمی ایڈ کر دی ہوں اور اب میں نے اس کے اندر ایک پیالی کے قریب جو ہے وہ دھائی ایڈ کر دیا ہے پھیٹ کے بس اب میں اس کو سوفٹ ہونے تک جو ہے وہ پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ ٹماٹر اچھی سے گل جائیں پھر میں اس کے اندر جو ہے ڈالوں گی یخنی اور اس کا گوشت اچھا جی تو یہاں پہ ٹماٹر جو ہے وہ اچھے طریقے سے سوفٹ ہو گئے ہیں مسالہ بھی اچھے سے بن گیا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی گوشت اور یہاں پہ جو ہے مسلس کو اچھے طریقے سے میں بھون کے اور میں نے اس میں جو ہے وہ پانی یخنی کا جو تھا وہ بھی ایڈ کر دیا ہے اچھا یخنی جو ہے اس یخنی کا پانی میں ہمیشہ اتنا ضرور رکھتی ہوں تاکہ جو ہے مجھے اوپر سے ایڈ کرنا نہیں پڑے پانی جو یخنی کا جو پانی جو بچتا ہے میں اس میں ہی چاول جو ہے وہ کک کر لیتی ہوں مجھو الگ سے اوپر سے پانے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہاں پہ جو ہے وہ جب ایک جو آگیا تھا وہ وال آگیا تھا یخنی کا تو پھر اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی چاول چاول میں نے تقریباً لیئے ہیں سوا کلوں کے قریب کیا کہ ایک کلو گوشت ہے تو اسی حساب سے میں نے سوا کلو چاول لیے ہیں اور چاول میرے پاس باسپتی ہے جس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا ایک گھنٹے پہلے تو بس اب میں نے اس کے اندر چاول بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے چلا کر پھر بھی دم پہ لگا دوں گی اسکو پھر 15 منٹ کے بعد کو کھول کر دیکھا تو ماشاء اللہ پھلاو تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار سا بن کے تیار ہوا ہے پھلاو بہت ہی مزیدار سا کچھ اپنے بھی آ رہی تھی تو آپ لوگ میری اس ریسیپی سے پھلاو بنائیے گا آپ لوگ مجھے بتائیے گا آپ لوگ کو کیسا لگا کیسی لگی میری ریسیپی پھلاو کی اور آج بڑی رات ہے تو یقینا کوش یہ ہی ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھی ہم افتاری اور کھانا بنائیں اور اس کے بعد میں آگئی ہوں اب رات میں نوافل وغیرہ پڑھنے کے لئے تو بس میں نوافل وغیرہ پڑھ رہی ہوں تذویات پڑھ رہی ہوں تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو ہم سب کے روزوں کو قبول کریں ہماری ٹوٹی پوٹی جو عبادت ہیں اللہ پاک ان کو قبول فرمائے یقینا ہماری ہماری اتنی حقات نہیں ہیں کہ ہم اس کا حق قدر کر سکیں اس کی عبادت کا اور اس کے روزوں کا لیکن پھر بھی جو بھی ٹوٹی پوٹی عبادت ہے بس اللہ پاک ان کو قبول کرے اور ہمیں اس کا اچھا عجر دے اور اللہ پاک ہمیں اللہ پاک بار بار ہر سال ہمیں رمضان شریف کا مہینہ اور رمضان شریف کے روزیں رکھنے نصیب کریں ہم سب کو سایتن رستی والی لمبی سندگی دے تو بس یہی کہوں گی اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا میری فیملی کو بھی یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ